بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا علی واسحابی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احلو الاقتات من لسانی افق و قولی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اور ایک دفعہ پھر خوش آمدید ہمارا یہ پروگرام قرآن تفسیر کا جس میں ہم تیسوہ پارین کی تفسیر کر رہے ہیں میرے بین سیسٹرز آج ہم لوگ سورہ الغاشیہ کی طرف جائیں گے جو کہ ایٹی ایٹ نمبر سورہ ہے قرآن مجید کی اور یہ سورہ جیسے کہ ہم نے پچھلی سورہ میں سورہ العالیٰ میں یہ بات کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ العالیٰ اور سورہ الغاشیہ یہ دونوں جو ہیں یہ جمعہ کی نماز میں بھی پڑھا کرتے تھے اس کے علاوہ عید کی جو دو عیدوں کی نمازیں ان میں بھی پڑھا کرتے تھے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبوب صورتوں میں سے دو صورتیں ہیں تو انشاءاللہ اس کی جو تفسیر ہے وہ بھی بڑی کمال ہے کیونکہ جو ایسے ٹاپکس اس میں ڈسکس ہوئے ہیں جو میں سمجھتا ہوں ہمیں بار بار دھوراتے رہنا چاہیے جس طرح اللہ علیہ وسلم نے پچھلی سورہ میں ارشاد فرمایا تھا فذکر ان نفات ذکرہ کہ لوگوں کو ریمائنڈ کراؤ کیونکہ ریمائنڈ کرانے سے شاید کسی کو فائدہ ہو جائے اور اسی کو فائدہ ہوگا جو خشیت رکھتا ہوگا اللہ تعالیٰ کی اور جو ایک بدبخت انسان ہے وہ اس ریمائنڈر سے دور بھاگے گا تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آغاز کرتے ہیں سورہ کا حل عطا کا حدیث الغاشیہ کیا آپ تک خبر پہنچی حل عطا کا حدیث الغاشیہ کیا آپ تک خبر پہنچی الغاشیہ کی اب یہ الغاشیہ کیا چیز ہے یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے الغاشیہ بیسکلی ہم کہتے ہیں ایسی چیز جو کہ انسان کو پورے طریقے سے اپنی لپیٹ میں لے لے گی یعنی ایسی چیز جو بالکل انسان کو کمپلیٹلی کور کر لے گی اس کو ہم کہتے ہیں الغاشیہ یعنی یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور الغاشیہ کیوں کیونکہ ایک ایسا دن جب آپ کو اور کوئی ٹینشن نہیں ہوگی سوائے اس ٹینشن کے یعنی آج مجھے اور آپ کو بہت ساری چیزیں ہم لوگوں نے آج اپنے ٹو ڈولیس پہ لکھی ہوں گی کہ آج ہم نے افتاری کرنی ہے اس کے بعد ہم نے نماز پڑھنی ہے اس کے بعد ہم نے یہ کام کرنا ہے ہاں وہ بڑا ایک امپورٹن کام رہ گیا تھا وہ کرنا ہے کسی کے اگزیم سر پہ آئے ہوئے ہیں کسی کا کوئی اور مسئلہ پڑا ہوئے ہیں ہر بندہ مختلف ٹینشنوں سے ڈیل کر رہا ہے اس وقت لیکن جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو پھر یہ جو دن ہے یہ پوری طور پہ آپ کو لپیٹ لگا اس دن آپ کو کوئی اور ٹینشن نہیں ہوگی سوائے اس دن کی ٹینشن کے آج آپ کے لیے یہ معاملہ بہت بڑا ہے کسی میرے اسائنمنٹ کی یا نہیں کی یا کوئیز میں کتنے نمبر آئے اس دن یہ چیزیں بالکل میٹر نہیں کر رہی ہوں گی کہ میرے نمبر کتنے تھے یا میں نے کتنا کمائے یا کتنا کھایا یہ چیزیں ذہن میں نہیں ہوگی صرف یہ ہوگا کہ میرا تو حساب کتاب ہونے لگا ہے میرا حساب کتاب ہونے جا رہا ہے اور میں نے کیا تیاری کی ہوئی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے حل اتاکہ حدیث الغاشیہ وجوہ ہوئی یوم ازن خاشیہ اچھا اب یہ ایک بڑی خوبصورت بات یہ بھی ہے یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیاری نبی سے مخاطب ہوتے ہیں لیکن اس کا مقصد ان کو سنانا نہیں بلکہ باقیوں کو سنانا بھی ہوتا ہے جیسے اگر میں کسی کلاس میں ہوں میں کسی کلاس میں پڑھاتا ہوں اور میری کلاس میں ایک تی اے ہے فر ایسنگ اسسٹنٹ ہے یا جس کو ہم سی آر کہتے ہیں ایک سی آر ہے فر ایسنپل اور باقی سٹوڈنٹس ہیں اب اگر میں سٹوڈنٹ سے ناراض ہوں اگر میں سٹوڈنٹ سے ناراض ہوں کہ سب کے نمبر کام آئے ہیں تو میں تی اے سے بات کر رہا ہوں یا سی آر سے بات کر رہا ہوں کہ کیا کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ میں جب بات کہتا ہوں تو کیا ہوتا ہے یعنی میں سنانا چاہ رہا ہوں ان کو لیکن بات ان سے کہا رہا ہوں کبھی کے بارے آپ نے گھر میں بھی دیکھا ہوگا کہ کبھی امی ابو میں لڑائی ہو جائے نا تو ابو کہتے ہیں بیٹے سے کہ بیٹا اپنی امی سے کہہ دینا اب حالانکہ ہمیں ساتھ ہی بیٹھے نہیں ان سے درکلی بات ہو سکتی ہے لیکن چونکہ لڑائی ہوئی بھی ہے کوئی نرازگی ہے اس لیے وہ درکلی بات نہیں کرنا چاہ رہے بیٹے کے کندے پر بندوق رکھ کے فائر کر رہے ہیں تو کہنے کا مقصد دیا کہ کبھی کے بعد لینگویج کا سٹائل یہ ہے کہ جب آپ کسی سے آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کفار سے وہ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کو جھٹلانے والے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تقریب کرنے والے تو اللہ سبحانہ اللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہے اور ان سے بھی بات ہوتی ہے اور جو لوگ سن رہے ہیں وہ اور لوگ بھی ہیں اس میں تو یہ آیات صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سن رہے بلکہ جب آپ ان کی تلاوت کر رہے ہیں تو معاشرے کے سارے لوگ یہ آیتیں سن رہے تھے حل عطا کا حدیث الغاشیہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا آپ کو خبر نہیں ملی قیامت کے دن کی الغاشیہ کی جو آپ کو پوری طرح لپیٹ لگی اور کیا یہ ساروں کو پتا نہیں چل گیا کہ قیامت کے دن آنا ہے کیا ابھی بھی کسی ایبیڈنس کا ویٹ کر رہے ہیں یہ لوگ حل عطا کا حدیث الغاشیہ اور وہ ایسا دن ہوگا جب تمہارے سارے یہ جو جتنی بھی تمہاری ٹینشن ہے اس وقت یہ سب ختم ہو جانی ہے اس دن کوئی چیز تمہیں پریشان نہیں کرے گی سوائے اس پریشانی کے کہ ہائی میرا حساب ہونے جا رہا ہے سو اللہ سبحانت اللہ یہاں پہ اس بات کا اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اللہ سبحانت اللہ نے گرار و جید میں اشارت فرمایا تھا لقد خلقنا الانسان افی قبط کہ ہر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ایک مشکت کے اندر تو اس سورہ میں بھی اللہ سبحانت اللہ ذکر کر رہے ہیں وہ لوگ جو مشکت کر رہے ہیں جو محنت کر رہے ہیں کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے جو کہ بالکل مرجائے ہوئے خشیت ان کے موہ پہ آئی ہوگی ڈرے ہوئے اچھا یہ کون لوگ ہیں اچھا وجوہ ہوئی کہا نا کچھ لوگ ہوں گے سارے نہیں کچھ لوگ اس دن بڑے سہمے سہمے سے ڈرے ڈرے سے وہاں پہ آ رہے ہوں گے کام تو انہیں بڑے کیے تھے تسلہ نارن حامیہ لیکن پھر بھی جہنم کی آگ میں پھینک دے گئے اللہ اکبر کیا عجیب معاملہ ہے کہ قیامت والے دن جو ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑے مرجائے ہوئے چہروں کے ساتھ پریشان پریشان حالت میں ڈرے ڈرے سہمے سہمے سے آ رہے ہیں اور انہوں نے کام بہت کیے ٹھیک ہے اللہ طرف فرماتے ہیں عاملہ تن ناسبہ بہت کام کیے بڑے عمال کیے لیکن پھر بھی جہنم کی آگ میں چلے گئے ذرا تھوڑی دیر کیلئی سوچے گا کہ جب ہم لوگ کوئی بھی محنت کرتے ہیں دن میں ہم سارا دن کام کرتے رہے کام پہ گئے ہوئے تھے سارا دن محنت کرتے رہے کام کرتے رہے چاہے سکول میں تھے یا کالیج یونیورسٹی میں تھے یا آفس میں تھے انسان جب سارا دن کام کر کے گھر واپس آتا ہے تو کیا چاہ رہا ہوتا ہے سب سے پہتے ہیں مجھے بیٹھنے کے جگہ پہ لیں کہ میں بہت تھکا ہوں مجھے کہیں بیٹھنے دو وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں بہت تھکا ہوں مجھے کھڑا رہنے دو اسی طرح سے نہیں وہ آکر بیٹھتا ہے کہیں پہ اپنا سمان یا بیک نیچے رکھتا ہے سوفے پہ بیٹھتا ہے اس کے بعد کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے کچھ مجھے پانی چاہیے کچھ پلاو مجھے کچھ کھلاو سارے دن سے بھوکھا ہوں کچھ کھانے کوئی نہیں ملا سبا سے تو انسان کچھ پیتا ہے کچھ دل پہ تھندک پڑتی ہے یعنی یہی آپ چاہتے ہو نا آپ جب بھی تھکے پہ آتے ہو آپ چاہتے ہو مجھے کچھ سوفا مل جائے مجھے پانی کے لیے کچھ چیز مل جائے اللہ سبحانہ تعالی ان آیات میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو کام کر کر کے تھک گئے تھے دنیا میں کام کر کر کے تھک گئے دنیا میں ان کو نہ سوفا ملے گا نہ ان کو پانی ملے گا نہ ان کو کوئی آرام کی چیز ملے گی بلکہ تسلا نار انہامیاں ان کو بھڑکتے ہوئی آگ میں پھینک دی جائے گا اللہ اکبر کبیرہ آپ سوچو ابھی آگ میں نہ بھی پھینکو آپ آگ میں ان کو بھی نہ پھینکو آپ صرف یہ دیکھو کہ ایک بندہ محنت کر کر کہ یہاں تک پہنچ گیا ہے صرف میں اگر یہی کہہ دوں نا کہ ان کو سوفا نصیب نہیں ہوگا ان کو پانی کا گلاس نصیب نہیں ہوگا ان کو کوئی پنکھا نصیب نہیں ہوگا جو ان کی اوپر سے ہوا ان کی اوپر پھینک رہا ہو ان کو ائر کنڈیشنل نصیب نہیں ہوگا صرف میں اتنی سی بات کہہ دوں نا اور کبھی نصیب نہیں ہوگا زندگی میں یہی بہت بڑا عذاب ہے پلیز یہ بات کو ذرا سمجھنے ہی کوشش کریں ایک بندہ جو کام کر کر کے تھک گئے دنیا میں اس کو صرف یہ کہا جائے کہ تجھے قیامت والے دننا نہ تجھے کوئی سوفا نصیب ہوگا نہ تجھے کوئی کرسی نصیب ہوگی نہ تجھے پانی کا گلاس نصیب ہوگا پس تُو کھڑا رہے گا اسی طرح پوزیشن میں اٹینشن کھڑا رہے گا تو تُو نے ہلنا نہیں ہے وہاں سے یہی کتنا بڑا عذاب ہوگا اس کیلئے لیکن یہاں پہ نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تسلہ نار انہامیہ اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکی جائے گا اتنا کام کرنے کے بعد انسان یہ کیسے ہو رہا ہے اس لیے کیونکہ ان لوگوں کی جو محنت تھی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تجھے دو راستے دکھائے لیکن انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا جو کہ گناہوں کا راستہ تھا اللہ کی نافرمانی کا راستہ تھا اور دنیا داری کا راستہ تھا ہم جب سوچتے ہیں کہ کچھ لوگ کامیاب ہوں گے اور کچھ ناکام ہوں گے ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ کامیاب ہوں گے انہوں نے بڑی محنت کی تھی اور ناکام لوگوں نے محنت کوئی نہیں کی ایسی بات نہیں ہے محنت ساروں نے کی ہے لیکن ڈیریکشن فرق تھی آپ کو کیا رکھتا ہے جو لوگ اللہ کے نافرمانے وہ محنت نہیں کرتے وہ تو بہت محنت کرتے ہیں آپ کو بتا ہے جو لوگ کفار مشرقین منافقین جو رات اللہ کے دین کے خلاف کام کر رہے ہیں وہ کتنی محنت کرتے ہیں صبح شام وہ کام کرتے ہیں دن رات وہ کام کرتے ہیں آپ تک فہاشی پہنچانے کے لیے دن رات وہ محنت کرتے ہیں نئے نئے شوز بناتے ہیں نئے نئے پروگرانز بناتے ہیں کہ کس طرح سے ہم معاشرے کے اندر جو ہے نا ایک فہاشی اور یعنی بدکاری کی ایک فضاء قائم کر دیں بڑی محنت کرتے ہیں مختلف سکولوں کالجوں کے کرکلمز کو چینج کرنے کے لیے کہ بچوں کو ایسی باتیں پڑھائی جائیں جو ان کے دماغ کو بدل دیں بڑے محنت ہی ہوتے ہیں یہ لوگ بہت محنت کرتے ہیں بہت کام کرتے ہیں شاید ہم سے زیادہ ہی کر رہے ہوتے ہیں راتوں کو جاگتے ہیں یہ بھی لیکن کیا ہوگا تسلا نار انہامیہ جھنم کی آگ میں پھیندے جائیں محنت تو تُو نے بڑے کی لیکن تیری ڈیریکشن ہی غلط تھی آج کل بہت سارے موٹیویشنل سپیکرز ہیں جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ تم کر سکتے ہو جو تم چاہو وہ کر سکتے ہو اٹھو کھڑے ہو یہ کر دو وہ کر دو دنیا فتح کر لو بات یہ ٹھیک ہے موٹیویشن کرنی چاہیے لیکن موٹیویشن ویڈاوٹ ڈیریکشن is meaningless بھئی اگر وہاں پہ آپ کی اس کانفرنس میں کوئی سویسائیڈ بومر بیٹھا ہو ہے آپ اسے کہہ رہے ہیں تم کر سکتے ہو تم جو چاہو کر سکتے ہو کبھی سماج کی ظالم دیوار کو راستے میں نہ آنے دینا جاؤ دو وٹ چو فیل لائک پولو یور ڈریمز وہ جا کے بھرے بزار میں اپنے آپ کو بم سڑھا جاتے ہیں آپ نے تو موٹیویٹ کر دیا اس کو لیکن آپ نے اس کو ڈیریکشن ہی نہیں دی آپ نے اس کو یہ ہی نہیں بتایا کہ صحیح راستہ کونس ہے غلط کونس ہے آپ لڑکوں کو لڑکیوں کو آپ موٹیویٹ تو کر رہے ہیں لیکن کس طرف موٹیویٹ کر رہے ہیں ان کو ڈیریکشن ہی نہیں دے رہے ہیں وہ بالکل ایک سٹنگر میزائل کی طرح جس کا نیوگیشن آف ہوا ہے یعنی ایسا میزائل جس کا نیوگیشن آف ہو گیا اب یہ کہیں پہ بھی جا کے لگ سکتا ہے تو موٹیویشن دینی چاہیے ضرور موٹیویٹ کرنا چاہیے لیکن موٹیویشنال سپیکر فور دس سیک آف موٹیویشن سپیکر نہیں کہ میں ہر قسم کے بندے کو موٹیویٹ کر رہا ہوں جو کرپشن کر رہا ہے اس کو بھی موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ تم زیادہ بہتر کر سکتے ہو کرپشن جو چور ڈاکو لٹے رہے ہیں ان کو بھی موٹیویٹ کر رہا ہوں جو حرام ریلیشنشپ کرنا چاہ رہا ہے اس کو بھی موٹیویٹ کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو بم سے نٹھانا چاہ رہا ہے اس کو بھی موٹیویٹ کرو ایسا نہیں ہے موٹیویشن کے ساتھ ساتھ سمت کا ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ کی جو ڈیریکشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہونی چاہیے کوئی کام ایسا نہ کرنا کوئی کام ایسا نہ کرنا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں آتا ہو یا کوئی ایسا کام ہو جو آپ کے ماں باپ کا سر جو ہے وہ شرم سے جھکا دے آپ کے آپ کی وجہ سے کوئی ایسا کام نہ کرنا لائف میں ضرور جو بننا چاہتے ہو بنو جو بننا ہے آپ نے ضرور بنے آپ نے کہا جی میں نے ڈاکٹر بننا ہے میں نے انجنئر بننا ہے میں نے فلاں بننا ہے ضرور بنے لیکن کبھی بھی ایسا نہ بنے کہ جہاں پہ جس پروفیشن میں آپ جائیں آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں ساتھ اسی پروفیشن کے ذریعے اور آپ کے ماں باپ جو ہے ان کا سر جو ہے وہ جھک گیا ہے شرم سے کہ ہمارا بچہ کس لائنگ پہ لگ گیا تو اللہ سبحانہ اللہ فرما رہے ہیں کہ کچھ چہرے اس دن جو ہے نا مرجائے ہوئے ڈرے ہوئے آئیں گے کام بڑے کیے انہوں نے کام تو بڑے کیے لیکن جہنم کی آگ میں پھینکے جائیں گے جہنم کی آگ میں بڑھتی ہوئی آگ میں پھینکے جائیں گے اللہ سبحانہ اللہ آگے فرماتے ہیں وہاں پہ ان کو پینے کے لئے کیا دیا جائے گا این ان آنیا ایک چشمہ ہوگا جو ابلتے پانی کا خالتے پانی کا چشمہ ہے اس میں سے پلائے جائے گا اور یہ اس میں سے پییں گے کیوں پییں گے کیونکہ پیاس کا عالم اتنا ہے کہ خالتا پانی بھی پی جائیں گے جو ان کے چہرے کو جھلا کے چھلس کے رکھ دے گا پھر بھی پییں گے آگے فرمایا لَيْسَ لَهُمْ تَعَامٌ إِلَّا مِنْ دْرِی اور کچھ ان کو کھانے کیلئے نہیں ملے گا سوائے دری کے یہ دری کیا یہ کانٹے دار پودا ہے اس کا ایک خاص پھل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بارے میں لا يُسْ مِنُو وَلَا يُغْنِ مِنْ جُو نہ تو وہ آپ کو کوئی کسی قسم کی نیرشمنٹ دیتا ہے نہ وہ آپ کی بھوک مٹاتا ہے یعنی ایسا کانٹے دار پودا ہے یعنی کانٹے دار یعنی سے کیاکٹس ہوتا ہے کیاکٹس تو کچھ بھی نہیں ہے دنیا کے کیا ہوں گے یہاں پہ پودے اور پھل اور پھول جو جہنم میں ہوں گے تو صرف مثال کے لیے بتا رہو تاکہ کوئی فرم آف ریفرنس ہمارے پاس آئے ایک کانٹے دار پودا ہے اس کا ایک خاص چیز اس کا ایک پھل ہے وہ انسان کھائے گا جس کے مو کو چیر کے رکھ دے گا اور کھائے گا اس لیے کیونکہ بھوک اتنی لگی بھی ہے کھانے کے لیے اور کچھ ہے نہیں اللہ من دری لا يُسْ مِنُو وَلَا يُغْنِ مِنْ جُو یعنی کھانے سے ہم کیا چاہتے ہیں کھانا کوئی بھی کھانا ہم کھانے سے ہم کیا چاہ رہے ہوتے ہیں یا تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کھانا جو ہے ہمارے موو میں کوئی ذائقہ دے ہمیں کوئی ذائقہ دے اور اس کی وجہ سے ہمارا پیٹ بھر جائے یا ہم چاہتے ہیں کہ ذائقہ جالو کچھ بھی نہیں ہے اس کا ذائقہ جال بلکل کچھ نہیں ہے نا پیٹ بھرتا ہے لیکن کونس کم مجھ سے کچھ کائلوریز مل رہی ہیں کچھ انرژی مل رہی ہے اس سے اس میں کوئی پروٹینز ہیں میں دب اگر آپ کو مساکتوں پر درخت کا تنہ کھانا پڑ جائے درخت کا پھل نہیں درخت کا پتہ بھی نہیں درخت کا تنہ کھانا پڑ جائے آپ کو اور آپ کو یہ کہا جائے کہ اس میں کیلوریز بہت اچھی ہیں آپ کو بڑا ہائی کیلوری کانٹینٹ تو آپ کھانا شروع کرو گے گیار اور اویلیبیل ہی کچھ نہیں ہے تو درخت کا تنہ ہی کھا رہے تھے ہلتو ذائقہ ہے نہ ذائقہ ہے نہ کوئی مزی کی چیز ہے الٹا اتنا مشکل سے کھایا جا رہا ہے لیکن چلو اگر کچھ انرجی آ رہی ہے تو مجھے انرجی چاہیے نا مجھے انرجی چاہیے کام کرنے کے لیے ای نید انرجی تو یا تو کھانے سے آپ کی ریکوائیمنٹ ہوتی ہے کہ کچھ انرجی مل رہی ہے آپ کو یا پھر آپ کہتو کمز کم پیٹ بھر رہا ہے لوگ سناکس کھاتے ہیں ہمنا پیٹ بھرنے کے لیے کہ چلو آئی فیل فل مجھے پتا ہے کہ میں نے کوئی انرجی خاص لی نہیں ہے اسے لیکن چلو پیٹ تو بھر گیا نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو پودا ہے نا جو انسان کھا رہا ہے کانٹے دار اس میں دونوں کام نہیں ہو رہے لیکن پھر بھی انسان کھا رہا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ شاید کوئی فائدہ ہو جائے لیکن فائدہ کوئی بھی نہیں ہے نہ آپ کا پیٹ بھر رہا ہے اسے یعنی لوگ پورے کے پورے سمندر جو ہے نا کھولتے پانی کے پی جائیں گے لیکن ان کے پیٹ مجال ہے کہ بھر جائے لوگ کتنا کچھ یہ دری کھا جائیں گے لیکن ان کو مجال ہے کہ جو ان کی یا تو بھوک مٹی ہو اس سے ایک رائی برابر بھی بھوک مٹی ہو یا ان کو کسی قسم کی بھی کوئی بھی نوٹریشنل ویلیو سے ملی ہو یہ جہنمیوں کا منظر بتایا جا رہا آپ کو پھر اس کے برعکس کیا بتایا کچھ چہرے اس دن جو ہے نا وہ بڑے ایک ریلیکس حالت میں ہوں گے چمکتے دمکتے ریلیکس حالت میں خوش سکون کی کیفیت میں نہ ان کی اوپر کوئی سٹریس ہوگا نہ کوئی ان کی اوپر چہرے پر تھکاوٹ کے نشان ہوں گے آثار ہوں گے بہت ریلیکس بہت ہی خوشی کی حالت میں یہ لوگ آئیں گے اور دوسری طرف ہمیں دیکھا تھا کہ جو لوگ تھے وہ ان کے چہرے مر جائے ہوئے تھے ان کے چہرے جو ہیں وہ بالکل مختلف اس کے اپسٹ ہیں ان کے چہرے پر خوشیاں ہیں مسکراہتیں ہیں لسیحا را دیا وہ اپنی صحیح سے خوش ہیں لسیحا را دیا یعنی اپنی جو صحیح انہوں نے کی تھی یعنی دنیا میں انہوں نے بھی محنت کی تھی ایک تو تھی نا عاملت الناصبہ جنہوں نے بڑے عمل کیے لیکن دسلہ نارا نحامیہ انہوں نے بھی محنت کی تھی اب انہوں نے بھی صحیح کی تھی آگے پیچھے دنیا میں بھاگتے رہے یہ بھی بھاگتے رہے یہ جن کے چہرے چمک رہے ہیں دمک رہے ہیں خوش ہیں انہوں نے بھی صحیح کی تھی اور اپنی صحیح صحیح راضی ہو گئے یار شکر ہے میں نے وہاں ٹائم لگایا تھا یعنی کہ آپ قیامت کے دن ایک بندہ جو ہے نا وہ یہ سوچے گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں بجائے اس دن جب مجھے بلائے گیا تھا بجائے سینما جانے کے میں قرآن کلاس پہ چلا گیا تھا بجائے اس فلاں پارٹی میں جانے کے میں نے صحیح کی اور میں فلاں درس اٹینڈ کرے چلا گیا اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے کہ میں نے جب بازار گیا تھا اور جب میں نے پیسے خرچ کیے تھے تو میں نے بجائے کہ اپنے لیے دھیروں چاکلٹس لیتا میں نے کچھ اپنے لیے چاکلٹس لیے اور واقعی سارے پیسے میں نے غریبوں میں دے دی وہ اپنی صحیح سے خوش ہوگا اللہ کا شکر ہے بلکہ بعض مفسرین نے لکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ جب اپنے عجر کو دیکھے گا جو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا جب وہ اپنے عجر کو دیکھے گا جب اپنے ریوارڈز کو دیکھے گا تو کہے گا کہ کاش میں نے اپنی ساری عمر جو ہے نا وہ اسی ایک کام میں لگا دی ہوتی جس کی وجہ سے مجھے یہ عجر مل رہا ہے یعنی ساری عمر میں نے اس پروجیکٹ کو اپنا پروجیکٹ بنا لیا ہوتا اور کسی اور چیز میں ٹائم نہ لگایا ہوتا جس کی وجہ سے آج میں یہ مل رہا ہے سب کچھ تو ہر بندہ جو وہاں پہ ہوگا وہ اپنی سائی سے اپنے ایفٹ سے اپنی کوششوں سے خوش ہوگا ہم دنیا میں ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم دنیا میں چاہتے ہیں انسٹنٹ گراٹیفیکیشن دنیا میں ہم چاہتے ہیں فوراں مجھے خوشی مل جائے یعنی شارٹ کٹ چاہتے ہیں مجھے ابھی چاہیے اسی وقت چاہیے کل کا ویٹ نہیں کرنا میں نے مجھے آج ابھی اسی وقت کوئی چیز چاہیے یعنی ہم لوگ اتنے امپلسیب ہو چکے ہیں حالانکہ اللہ سبانتہ رہے ہیں اگر دنیا میں تم تھوڑی سی منت کرلو تو اگلا جہاں تمہارا ہی ہے don't worry نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت جو ہے وہ تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے اور جہنم بھی یعنی ذرا ایک منٹ کے لیے اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں جتنا آپ کا پاؤں آپ سے قریب ہے لٹرلی اتنے قریب جنت بھی آپ سے جنت is just round the corner لیکن ہم اتنا بھی صبر نہیں کر سکتے کہ تھوڑا سا ویٹ کر لیں یہ کیا چار دن کی زندگی ہے کیا ہی مزا ہو کہ انسان یہ جندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزار دے کیونکہ اس کے بعد جو ہوگا الحمدللہ جنت انتجری میں تحت الانہار خالدی نفیہ ابدا رضی اللہ عنہم وردغن اس کے بعد تو عیاشی عیاشی ہے لیکن یہاں پہ تھوڑی سی انسان محنت کر لے تو اگلے جہاں میں اپنی عیسائی سے بہت خوش ہوگا اور سب سے بڑی بات یہ ہے یعنی وہ اپنی imagine کریں کہ وہ اپنے کام سے خوش تھا جس طرح بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے کام سے خوش ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے کام سے خوش نہیں ہوتے جس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جوب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جوب میں بڑے نراز ہوتے ہیں کہ کہ I hate Mondays اور مجھے بالکل شوق نہیں ہے کہ میں آفیس جاؤں اور پھر بھاگنے کی سوچیں ہوتے ہیں ہر وقت گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں کب ٹائم آور ہوگا تو ہر وقت وہ اسی چکروں میں پڑے رہتے ہیں تو ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کچھ ہوتے ہیں جیسے کبھی وہ دکھے نا آپ نے جو ان کی اکسر اوارڈ شوز ہوتے نا تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یعنی وہ لوگ بڑا خوشی کے ساتھ تھے کہ میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ مجھے آپ نے کام کرنے کا موقع دیا تو ان کو کیا آنر ملا ہوگا جو اس کو ملے گا جو جنت میں داخل ہوگا وہ کہا کہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی کہ اللہ نے اپنے سارے بندوں میں سے مجھے چن لیا اس کار خیر کے لیے میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ اللہ نے اپنی تمام مخلوق میں سے مجھے چن لیا کہ میں قرآن کلاس اٹین کرتا اللہ نے تمام مخلوق سے مجھے چن لیا کہ میں اللہ کی رامے خرچ کرتا I am honored میرے لیے اعزاز کی بات ہے میرے لیے آنر کی بات ہے کہ مجھے اللہ نے چنا کہ میں کوئی نیک کام کروں تو یہ لوگ اپنی سائی سے اپنی محنت سے بہت خوش ہوں گے اور یقینا یہی تو خوشی کی بات ہے اور کیا خوشی ہے آگے فرمایا فی جنت عالیہ بڑی اونچی آلہ جگہ کے اوپر جو ہے نا وہ جنتوں میں ہوں گے باغات میں ہوں گے جنت کیا ہے باغ ہے بہت خوبصورت وسیع زبردست قسم کا باغ ہے فی جنت عالیہ اب یہ عالیہ کا کیا مراد ہے یعنی ایسا باغ جو کہ بڑا لوفٹی ہے یعنی بڑا ہائے پلیسٹ ہے اب میں آپ کو یہ بات بڑی اچھی طرح بتا سکتا ہوں کہ کسی بھی ہائے مقام پہ جانے کے فوائد کیا ہوتے ہیں جو بھی میرے ساتھ لوگ یوتھ کلپ میں اٹیچ تھے ہم کو پتا کہ میں ابھی تو رمضان کا مہینہ چلا ہے لیکن رمضان سے باہر ہفتے میں ایک دفعہ ماؤنٹنز کی طرف بائیک لے کے نکل جاتا ہوں اور اس کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے مزہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی ایسے جگہ پہ جاتے ہیں جو ہل سٹیشن ہوتا ہے جہاں پہ پہاڑ کے اوپر آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ جب پوری اللہ کی مخلوق کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک بڑی عجیب ہی فیلنگ ہوتی ہے بڑی سپیرچول فیلنگ ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غارِ حرام میں جاتے تھے تو وہاں پہ جا کے تدبر کیا کرتے تھے آپ میں سے جو لوگ اگر کوئی غارِ حرام گیا ہے آپ وہاں پہ جا کے اوپر تک چڑھ جائیں ایک دفعہ پھر آپ دیکھیں کہ پورا آپ کو مکہ اور اس کی وادیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں بڑا ایک ڈیپ ریفلیکٹیو موڈ ہوتا یہ اور ویسے بھی آپ دیکھیں بلڈنگز میں بھی نا جو ٹاپ فلور ہوتا ہے اس پہ جو پراپٹی ہوتی وہ سب سے مہنگی ہوتی ہے پینٹ ہاؤس اپارٹمنٹ جو ہے وہ سب سے مہنگا ہوتا ہے کیوں کیونکہ آپ کو سب سے ٹاپ فلور پہ دیا ہوئے آپ پورے شہر کا نظارہ کر سکتے آپ سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے تو اس کی اپنی ایک ویلیو اللہ تعالیٰ انسانی سائیکی کو جانتا ہے جنت کے لوگ بہت اوپر ہیں جہنم کے لوگ نیچے دبے ہوئے ہیں جہنم جو ہے نا یعنی بالکل نیچے گھڑے ہیں اس کے اور سب سے نچلا گھڑا جو ہے منافقین کا ہوگا تو جنت جو ہے وہ آپ کو اوپر سے اوپر کر رہی ہے اور جنتم آپ کو نیچے سے نیچے لے جا رہی ہے جہاں پہ انسان کا دم گھٹ رہا ہوتا ہے کہ میں کہاں آگیا ہوں تو اللہ سب سے طرح فرماتے ہیں فی جنت عالیہ یہ لوگ جو ہیں فی جنت عالیہ ہوں گے اور دوسرے لوگ کیا ہیں جنت اسلا لارن حمیہ تسقام این ان آنیہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے کتنا کانٹراسٹ ہے ان دونوں میں آگے فرمایا لا تسمعو فیہا لاغیا تو اگر اللہ تعالیہ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ وہ کچھ نہیں سنیں گے فیہا اس میں لاغیا یعنی لغف چیز کوئی نہیں سنیں گے وہاں پہ لا تسمعو فیہا لاغیا کوئی چیز نہیں سنیں گے جو کہ لغف ہوگی اس کا مطلب تو ایک تو یہ ہوا کہ وہاں پہ کوئی بھی ان کو تنگ کرنے والا نہیں ہوگا یعنی دنیا میں ہو سکتے ہیں دنیا میں آپ کو لوگ تنگ کریں گے دنیا میں لوگ آپ کو برا بلا کہہ سکتے ہیں دنیا میں لوگ آپ کو الزام بھی لگائیں گے برا بلا بھی کہیں گے آپ کے دین پہ چلنے سے ان کو پرابلم ہو رہا ہوگا دنیا میں آپ سنیں گے لیکن الحمدللہ وہاں پہ نہیں اور دوسری بات یہ کہ جو بھی اگر آپ کو آج برا کہا گیا ہے اور آپ اس کو سہہ لیتے ہیں تو الحمدللہ اس جہاں میں تو نہیں ہوگا یہ بھی عارضی ہے یعنی آج اگر آپ کو کر رہا ہے یا ریڈیکل کر رہا ہے یا موک کر رہا ہے تو وہ یہی کر رہا ہے وہاں پہ نہیں ہو سکے گا پھر ایک چیز یہ بھی سامنے آتی ہے کہ اس کے مراد یہ بھی ہے کہ وہ علاقہ کتنا اچھا ہوگا جہاں پہ آپ اپنا یعنی گھر اچھا ہونا تو ایک بات ہے گھر اچھا ہو لیکن مولا ہی خراب ہو آپ کسی ایسے جگہ میں جائیں جہاں پہ کوئی بہت ہی بھرا بزار ہے وہاں پہ آپ کا اچھا سا گھر بھی ہو تو بھرے بزار میں لوگ ہر طرح کا بندہ آیا ہے گالیاں بھی نکال رہے ہیں لوگ آپ سر باہر نکالتے ہیں سننے کے لیے تو آپ کو گاڑیوں کے آوازیں بھی آ رہی ہیں وہاں پہ ہر قسم کا شور شراب ہے وہاں پہ تو آپ کہتے ہو گھر تو میں نے اچھا بنا لیا لیکن یار یہ لوکیشن بڑی خراب ہے ریل اسٹیٹ میں وہ ہمیشہ کہتے ہیں لوکیشن 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 بڑی میٹر کرتی ہے تو اگر آپ کا کوئی بڑا اچھا ہائی اینڈ سی کوئی جگہ ہو نا جہاں پہ اچھی کمیونٹی ہو اچھا نیبر اٹھو بڑے شریف لوگ رہتے ہیں بڑے ڈیسنٹ لوگ رہتے ہیں بڑے سیولائز لوگ رہتے ہیں ان کا پارک بھی بڑا ڈیسنٹ سا ہوتا ہے ان کی سڑکیں بھی بڑی ساف ستری ہوتی ہیں وہاں پہ لوگ آرام سے پیار سے بات کرتے ہیں سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو وہ پھر نہ صرف آپ کا گھر بڑا اچھا ہے بڑا اس کا انوارمنٹ بھی بہت اچھا ہے تو اللہ سبحانہ اللہ ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا آپ کوئی بری بات نہیں سنیں گے وہاں پہ آپ کا نہ صرف گھر اچھا ہوگا بلکہ اس کا محلہ بھی بہت اچھا ہوگا جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں بڑا خوبصورت جگہ ہوگی وہ کیونکہ اگر آپ کا اچھا گھر بھی ہو نا یہ ایک اور پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اگر آپ کا اچھا سا گھر بھی ہو نا لیکن اس گھر کے اندر اگر آپ کو گالیاں سننے کو ملتی ہے نا اور بری زبان سننے کو ملتی ہے تو وہ ہاؤس تو ہو سکتا ہے ہوم نہیں ہو سکتا وہ بس دیواروں کا نام ہے وہ گھر نہیں ہے صحیح معنوں میں جو ایسا ہو بڑا عالی شان کرو اور میں کئی ایسے کاؤنسلنگ کیسز بھی ڈیل کر چکا ہوں لوگوں کے ساتھ جو بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں بڑے پوش گھروں میں رہتے ہیں لیکن گھروں کے اندر ایک عذاب ہے کیوں؟ کیونکہ یہ معاملہ نہیں ہے ان کے ساتھ وہاں پہ کہ وہ اپنے گھر میں بہت ساری باتیں سنتے ہیں ایسی جو کہ ان کو بہت ناگوار گزرتی ہیں تو یہ ایک نقطہ ہے کہ الحمدللہ یہ معاملہ جنت میں نہیں ہوگا اور وہاں پہ عین کہتے ہیں ایک چشمے کو چشمے ہوں گے جو بہرے ہوں گے یعنی وہاں پہ تھا وہاں پہ بھی یعنی عین کا ذکر آیا جو کہ ایک ایسا چشم ہے جو ابلتے پانی کا یہاں پہ کیا ہے؟ این ان جاریا چشمے بہرے ہیں خوبصورت جنات ان تجریم ان تخت الانہار یہ پانی بہر ہے وہاں پہ اب انسان جو ہے بھائی سوچے کہ بیتے پانی کا کیا تعلق ہے میرے ساتھ مجھے کیا شوق ہے بیتے پانی کا میں آپ کو بتاؤں ہیومن سائیکی کی بات کیا ہے یہ آیات جو آ رہی ہیں ساری ہیومن سائیکی سے ڈیل کر رہی ہیں ہم کسی بھی فائف سٹار ہوتیل میں جاتے ہیں نا تو وہاں پہ بلکہ چھوڑیں فائف سٹار کو چھوڑیں اپنے گھر کی بات کریں گھر جب ہم لیتے ہیں تو گھر لینے کے بعد جو خواہش پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میرے گھر میں گارڈن ہونا چاہیے میرے گھر میں کوئی لون ہونا چاہیے اچھا لون آ گیا لون کے بعد کیا ڈیمانڈ بیتا ہوتی ہے کہ میرے گھر میں کوئی رننگ وارٹر ہونا چاہیے رننگ وارٹر کس طرح سے کہ کوئی گھر میں راکری ہو لون صرف خالی لون نہ ہو کوئی اس میں فاؤنٹن ہو کوئی اس میں راکری ہو یا سومنگ پول ہو جتنا زیادہ آپ ہائی انڈ جائیں گے آپ کی ڈیمانڈ پانی کی بڑھ جائے گی بہت سارے ریسٹرانٹس بہت سارے ہوتیلز میں نے خود دیکھے ہیں جہاں پہ جب آپ انٹر کرتے ہیں تو ریسپشن پہ پیچھے جو ہے نا انہوں نے بہتہ پانی جو نا لگایا ہوتا ہے ایون ایف ایٹس فیک ہوتا وہ فیک ہی ہے یعنی انہوں نے کوئی ٹیوب لگا کے پانی کے سلسلہ کی ہوتا لیکن وہ بہتہ پانی جو نا وہ آپ کے سنسز کو سود کرتا ہے آپ کو ریلیکس کرنے میں مدد دیتا ہے بڑے بڑے اگزوٹیک سپاز ہوتے ہیں جہاں پہ وہ بہتہ پانی کی اور کچھ نہ ہو بہتہ پانی کی آواز لگا دیتے ہیں کہ آپ کو آواز ہاری سے پانی بہر ہے وہ جو نا آپ کے سنسز کو سود کرنے کے لیے اللہ سبانترہ صرف ایک اشارہ کر رہے ہیں کہ بہتہ پانی دیکھنے میں بھی بڑا یعنی پرکشش لگ رہا ہوتا ہے اور اس کی آواز سنائی دیتی ہے اور پھر اس کے جو گریندری ہوتی ہے یہ بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے اللہ سبانترہ فرمانا ہے ایک اس کی آلٹرنٹیو جو نا تفسیر بھی ہے جو کہ شاید مین اپینین تو نہیں ہے لیکن بارا کہنے میں جہاں بتا رہے ہیں کیونکہ آئین آنکھوں بھی کہتے ہیں ربنا حبلنا من ازواجنا وزوریاتنا قررات آئین قررات آئین وجالنا للمتقین امامہ کہ اللہ ہماری ازواج کو ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے تو آئین جو ہے وہ آنکھوں بھی کہتے ہیں اچھا فیہ آئین ان جاریہ سے ایک واللہ والا مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ خوشی سے جو کہتے ہیں نا خوشی کی آنسوں نکل رہے ہیں لوگ کے جب وہ اتنی زیادہ نعمتیں دیکھ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی ضرور سے اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں انسان دیکھتا ہے یا اللہ میں نے کوشش تو اتنی سے کی تھی میں نے تو عمال اتنے سے کیے تھے بس نماز پڑی تھی روزہ رکھا تھا تھوڑا بہت صدقہ خرات کر دیا تھا کوشش کرتا تھا لوگ کے ساتھ اچھا سلوک کروں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں بس میں نے تو بہت تھوڑے کام کی یا اللہ تُنہوں نے مجھے اتنا بڑا عجر عطا فرما دیا اتنا بڑا عجر دے دیا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا یا اللہ تو ایک معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ خوشی سے انسان جو ہے اس کی آنکھیں جاری ہو گئیں کہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر مجھے میں ڈیزرونگ نہیں تھا اس کے جو مجھے اللہ نے عطا فرما دیا میں اس قابل نہیں تھا جو اللہ نے مجھے دے دیا یعنی انسان اوورویلمڈ ہوگا ایموشن سے ایموشن 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 کہ اللہ تیرا بہت شکر ہے اور پھر وہاں پہ سریر ہوں گے سریر کہتے ہیں بستر کو یا صوفے کو اور ان کے پاس بستر ہوں گے یا صوفے ہوں گے جو کہ مرفوع ہوں گے یعنی وہ بھی ریزڈ ہیں یعنی ایک مطلب تو صحیح ہے کہ عربوں کے ہاں سریر یا بستر یا صوفہ وہی رکھتا تھا جو کہیں پہ پرمنٹی سیٹل ہو گئے کیونکہ جو بیڈوینز تھے ایرابز جو موف کرتے تھے ان کے پاس چھوٹے چھوٹے یہ میٹس ہوتے تھے وہ صوفے لے کے نہیں جا سکتے تھے بستر لے کے نہیں ساتھ گھوم سکتے تھے تو ایک مطلب اس میں یہ ہے کہ جب آپ کا وہاں پہ صوفہ ہے اب جنت میں آپ ہمیشہ رہیں گے اب وہاں سے ہل کر نہیں جائیں گے یعنی کہ اب سارا سمان اٹھاؤ صوفے بستر اٹھاؤ اور یہاں سے نکلو باہر واپس جنت میں ایسا نہیں ہوگا جو جنت میں آ گیا وہ جنت میں ہی رہ گا انشاءاللہ تو ایک تو یہ کہ فیہا سرور و مرفوعہ وہ اپنے بستر ڈال دیا اس نے اب وہ یہاں سے ہلے گا نہیں انشاءاللہ وہ اب اپنے اپنے جنت کو انجوائے کرے گا اور مرفوعہ وہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ اس کو اپنی باقی پروپٹی نظر آ رہی ہے کسی بھی گھر کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں صوفہ وغیرہ کہاں رکھتے ہیں فیسنگ آؤٹسائیڈ اور صوفوں پہ ہوں گے جہاں پہ وہ اپنی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنے بندوں کے لئے ڈیزائن کیا ہے فیہا سرور و مرفوعہ وہ اکواب و موضوعہ اور ان کو کپس ملیں گے یعنی ہاتھوں سے قریب یعنی ایسے کپ ملیں گے جو کہ کوب یعنی اس کی جمع اکواب ہے تو یعنی ایسا گلاس جس کے ہنڈل نہیں ہوتے ٹھیک ہے جس طرح ہمارے نوملی جس طرح ہم جس میں جوسرز اور ڈرنکس وغیرہ سرور کرتے ہیں ایسے زبردست گلاس ہوں گے اب یہ گلاس کا ذکر اللہ تعالیٰ کریں وہ اکواب و موضوعہ قریب ہی ان کے موضوعہ یعنی ان کے نیچے کر دی جائیں گے ان کے لئے یعنی ان کو زیادہ اٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جاؤ جاؤ گا خود ہی اپنا ڈرنک لے ہو ان کے لئے ان کو سرپ کیا جائے گا فرشتے آئیں گے جیسے جیسے موٹیوں کی طرح فرشتے ہوں گے جو ان کو سرپ کریں گے سر یہ آپ کا ڈرنک سر یہ آپ کا ڈرنک یہاں پہ مطلب گلاس اکر کرنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ یعنی بہت جو فینسی ریسٹورانٹس ہوتے ہیں جو بہت فینسی ہوتیلز ہوتے ہیں وہاں پہ انہوں نے ایک بار کاؤنٹر بنایا ہوتے جہاں پہ گلاس ٹانگے ہوتے ہیں الٹے ٹانگے ہوتے ہیں وہ دور سے آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہر قسم کا گلاس لگا ہوئے اس میں ہم آپ کو ڈیفرنٹ قسم کے مشروب آفر کریں گے یہ بھی ایک ہیومن سائیکی ہے ایک لگجوریس لائف سٹار کی نشانی ہے یعنی آپ کسی اگر فائف سٹار ہوتیل میں گئے ہیں وہ پلاسٹک کے کپ میں نہیں آپ کو ڈرنک پکڑا دیں گے یہ لوگ پیو بیٹا بھاگو یہاں سے وہ ایک زبردست سے گلاس ملائیں گے اور جتنا ہائی اینڈ ریسٹرانڈ ہوگا اتنا ہی ہائی اینڈ گلاس بھی ہوگا ابھی ریسنٹی مجھے یاد ہے کچھ ایسا پہلے ہم لوگ لسی پینے کیلئے گئے اکثر ہمارا شوق ہے ہم لوگ لسی پینے جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ جو سرپ کرتے ہیں وہنہ نے آج کل کچھ پلاسٹک کے کپس میں سرپ کرنا شوق کر دیا تو ہم نے بقاعدہ اس ویٹر کے ساتھ بحث کی بڑے پیار سے کہ بھائی ہمیں جو سٹیل کا گلاس ہے اس میں چاہیے کیونکہ وہ جو خاص لسی کا گلاس ہوتا ہے مزہ لسی کے اثر اسی میں آتا ہے اصل مزہ اسی میں پلاسٹک کے کپ میں کون زی لسی ہوتی ہے پلاسٹک میں کون لسی پیتا ہے یہ تو توہین ہے لسی کی اور لسی بنانے والوں کی اور جو ہمارا کلچر تو میں نے بڑی ہم نے منتے کی اس کے کہ بھائی خدا کا باستہ ہے وہ سٹیل کے گلاس کو جتنا بڑا گلاس ہوتا ہے اس میں لے کے آؤ اس میں مزہ ہی ہو رہا ہے لسی کا تو it's not just the drink it's the glass also گلاس بہت میٹر کرتا ہے آپ کوئی اچھا سا کوئی جوس پینا چاہتے ہیں کوئی اچھا سا فائن کوئی کسی قسم کا شربت آپ کو بل رہا ہے اس کا گلاس اگر اچھا ہو تو اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانتہ اللہ صرف آپ کو ایک flavor دے رہے ہیں ایک idea دے رہے ہیں کہ تمہارے لیے کیا luxury's وہاں پہ رکھی ہوئی ہیں جنت میں اگر تم یہاں پہ تھوڑی سی منت کر لو تو وَاَقْوَابُ مَوْدُوَا وَنَمَارِكُ مَسْفُوفَا اور تقیئے جو ہیں وہ صف در صف بچھے ہوئے ہیں یعنی تقیئے سے براد یہاں پہ cushions ہیں نمارک جو ہیں یہ چھوٹے تقیئے جو ہوتا ہیں جن کو ہم cushions کہتے ہیں وہ ہیں اس کے مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ بھی آپ relax کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں پورا palace آپ کا ہے پورا گھر آپ کا ہے جہاں مرضی relax کرو ہمارے گھروں میں بیسے ہر کمرہ relax کرنے والا ہوتا نہیں ہے آپ اپنے مطلب کچن میں relax نہیں کر سکتے کچن کے اندر بس وہ برتن اور اکثر کچھ چیز گندی ہے یہ کچھ ہے وہاں پہ relax نہیں ہو سکتا اور بہت سے کمرے garage میں آپ relax نہیں کر سکتے لیکن آپ کا گھر آپ کا محل ایسا ہے ہر جگہ تقیہ لگے میں جہاں چاہیں آرام سے لیٹ جائیں relax کریں یعنی جو اللہ تعالی نے آپ کو چیزیں عطا فرمائی ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں اللہ اکبر وزرہ بھی مبسوط ہے اور کالین ہوں گے جو کہ بچے ہوئے یعنی اگر آپ یہ مطلب کالینوں کا ذکر ہو رہا ہے تکیوں کا ذکر ہو رہا ہے ڈرنکس آپ کو سرب ہو رہے ہیں یہ سارا کیا ہوتے ہیں سب سے ٹاپ بزنسز امریکہ میں وال سٹریٹ آپ لے لیں انگلینڈ میں لے لیں وہ سینٹرز ان کے جہاں پہ جہاں پہ main financial hubs ہوتے ہیں ہانگ کانگ میں دیکھ لیں آسٹریلیا میں دیکھ لیں دوبائی میں دیکھ لیں جہاں پہ بھی financial centers ہیں ان کے وہاں پہ آپ کو نا exotic carpets والے بھی ملیں گے کیوں کیونکہ جتنے بھی یہ top level executives ہیں جتنے بھی یہ top level CEOs ہیں یہ سارے کے سارے بڑے expensive drugs خریدتے ہیں اپنے office میں بچانے کے لیے ایک centerpiece بناتے ہیں اپنے penthouse apartments کے لیے اپنے گھروں کے لیے یہ سب سے high end drugs لیتے ہیں because high end carpets جو ہے نا ان کا ایک اپنا لطف ہوتا ہے ان کا ایک اپنا charm ہوتا ہے ان کی ایک اپنی luxury ہوتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کے لیے تو وزارہ بھی مبسوط ہے آپ کے لیے تو یہ luxurious carpets ہر جگہ بچے ہوں گے سولت اللہ ایک آپ کو taste دے رہا ہے جنت کا آگے فرمایا اب paragraph جو رہا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے کیا تم نے دیکھا نہیں ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا اور آسمان کیسے اٹھا دیا اس کو رفع کر دیا اور پہاڑوں کو کیسے fix کر دیا زمین کے اندر اور زمین کو کیسے بچھا دیا تمہارے لئے یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو آنکھوں سے دیکھو observe کرو observe کرو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تاکہ تم اللہ تک پہنچ جاؤ اونٹ کو ہم نے کیسے پیدا کی یہ میں آپ کو ہومورک دے رہا ہوں بیٹھ کے ریسرچ کریں اونٹ کے اوپر کہ اونٹ کتنی زبردست مشین ہے سہرا کے لئے اس کی آنکھیں desert کے لئے ڈیزائنڈ ہیں اس کے خف جو ہیں اس کے قدم وہ desert کے لئے ڈیزائنڈ ہے اس کا جو ہمپ ہے وہ desert کے لئے ڈیزائنڈ ہے اس کا ہونٹ desert کے لئے ڈیزائنڈ ہے اس کا digestive system desert کے لئے ڈیزائنڈ ہے ہر چیز اونٹ کی جو ہے وہ perfectly ڈیزائنڈ ہے تو wherever there is a ڈیزائن there has to be a ڈیزائنڈ ہے کوئی تو ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے ایسے کیسے ہو گیا کہ تم نے اونٹ کی تعریفیں اتنی کر دی کہ اونٹ تو یہ ہے تو وہ ہے اونٹ کے بارے میں تم بڑا نازو اور فخر کرتے ہو اور اونٹ بنانے والے کو بھول گئے کہ بنایا کس نے ہم زندگی میں جب کوئی پینٹنگ دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں یار کمال پینٹنگ ہے کیا پینٹر ہوگا اس کا وہ پینٹر کون ہے پتہ چلتا ہے یہ پیکاسو کی پینٹنگ ہے پتہ چلتا ہے فلان کی ہے تو یہ کیسے ہو گیا کہ تم نے اونٹ کو دیکھ لیا اونٹ کی تم تعریفوں میں قصیدے گا دیتے ہو اور یہ نہیں کبھی سوچا کہ اونٹ کو بنانے والا کون ہوگا اور آسمان کو کس نے بنا دیا تمہارے لئے حل طرح من فطور کیا تمہیں اس میں کوئی کریک نظر آتے ہیں اتنے بڑے بڑے پہاڑ کس نے پیدا کر دیئے زمین کو بستر کس نے بنا دیا بستر کی طرف بچھا دیا تمہارے لئے زمین کو کیسے ہو گیا یہ سب کچھ سوچو تو صحیح آگے فرمایا فَذَكِّر اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّر آپ لوگوں کو نصیت کریں آپ لوگوں کو ریمائنڈ کرائیں کیونکہ آپ مذکر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا کام جو ہے وہ لوگوں کو یہ ذکر بتانا ہے لوگوں کی اصلاح کرنا ہے یہ آپ کا کام ہے لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتَر آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی اوپر کوئی داروغہ ہیں آپ لوگوں کی اوپر کوئی گارڈ ہیں آپ کا کام ہے صرف ان تک جو بلاغن مبین ہے جو واضح میسج ہے پیغام ہے وہ ان تک پہنچانا باقی آپ چھوڑ دیں وہ عمل کریں نہ کریں وہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا لیکن آپ کا یہ کام ہے کہ آپ ان تک خیر کی بات پہنچائیں جو غیر مسلم ہیں ان تک حق کی بات پہنچائیں ان کو سمجھائیں کہ وہ اگر آنا چاہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے آئیں گے انشاءاللہ لائک رافت دین دین میں کوئی جبر نہیں ہے جو آنا چاہتا ہے وہ اپنی مرضی سے آئے گا آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان تک دین کی بات پہنچا دیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں ان کو آپ کچھ کہا نہیں سکتے جو لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں ان کی اوپر بہت ساری ریسٹرشن لگتی ہیں جس طرح پیرنٹس ہیں نا پیرنٹس سات سال کی عمر میں بچے کو کہہ سکتے ہیں بھئی نماز پڑھو دس سال کی عمر میں تھوڑی بہت اس کی چترول بھی ہو سکتی ہے کہ وہ نماز اگر نہیں پڑھا تو تو اس لیے ہمارا دین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں تک کسی کو دین میں لانے کی بات ہے آپ جبر نہیں کریں آپ اس تک دین کا پیغام پہنچائیں اچھے طریقے سے حکمت کے ساتھ باقی اگر وہ اگر اس کا دل جو ہے دل کی مٹی ذرخیز ہوئی وہ قبول کر لے گا نہیں ہوئی تو وہ نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرِ اِلَّا مَنْ تَوَلَّا وَكَفَر لیکن جو شخص بھی تَوَلَّا یعنی مو پھیر لے گا وَكَفَر اور کفر کرے گا فَيُوَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَزَابِ الْاَكْبَرِ اس کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب ہے عذاب الْاکبر بہت بڑا عذاب ہے اس کے لیے تو آپ کا کام ہے دوسروں تک دین کی دعوت پہنچانا پیار سے محبت سے حکمت سے جو مو پھیرے گا اور کفر کرے گا جھٹلائے گا اس کو وہ جو ہے یہ وہ شخص ہوگا جس کی اوپر اللہ کا عذاب آگا فَيُوَذِّبُهُ اللَّهُ تو پھر اللہ اس کو عذاب دے گا کون سا عذاب عذاب الْاکبر یعنی عذاب تو ویسی بہت بڑی چیز ہے لیکن اس کے ساتھ جو صفت اٹیچ کر دیگی ہے وہ اکبر سب سے بڑا ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے تو یہ جو بندہ ہے جس کو جب واضح طور پر نصیت کی جاری ہے وہ مو پھیر رہے اور جھٹلا رہے اس کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے فَيُوَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرِ سب سے بڑا عذاب اس کے لیے اِنَّا اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ یقیناً ہمارے پاس ہی تم نے لوٹ کے آنا ہے یعنی یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جائیں گے یقیناً انہوں نے واپس تو اللہ کے پاس ہی لوٹ کے جانا ہے سُمَّا اِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ اور پھر یقیناً اللہ تعالیٰ ہی جو ہیں وہ ان کا حساب لیں گے یہ جو آیت جب پڑھ جاتی تھی نا سُمَّا اِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے اللہ محاسبنا حساب ویسیرہ کہ یا اللہ ہمارا حساب آسان کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ میں یعنی ان کا پھر حساب لیا جائے گا جو لوگ بھی یہ پیغام جد تک پہنچا انہوں نے پیغام کو ماننے سے انکار کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا انہوں نے اپنی وہی دنیا داری میں لگ گئے اسی اپنی محنت میں لگ گئے جو پہلے کر رہے تھے یعنی وہ جو ان کی محنت تھی وہ ساری دنیا کے حصول کیلئے تھی مجھے اچھی گاڑی چاہیے بنگلہ چاہیے فلان چاہیے میں نے دنیا کے ٹرپس پہ جانا ہے ٹورس پہ جانا ہے اچھا یہ سارے کام کرنا حرام نہیں ہے لیکن ان کسی مقام میں یہ جو بندہ ہے اس کے کاموں میں اللہ نہیں تھا نہ اللہ کسی اعتبار سے پریاریٹی تھا اس کی لائف میں وہ جتنے بھی کام کر رہا تھا وہ اپنی خوشی کے لیے اپنی رضا کے لیے اپنی انجوائیمنٹ کے لیے اپنے نفس کی لذت کے لیے اور چسکے کے لیے کر رہا تھا اس کا اللہ سے کوئی لینہ لینہ نہیں تھا اس کی ٹوٹل محنت جو تھی نا اپنے لی تھی می 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 میں بڑا آدمی بن جاؤ میں کمال ہوں میں کھا لوں میں یہ کھا لوں بس وہ اپنی دنیا میں گم تھا اور اللہ تعالیٰ کی جب آیات اس کو بتائی جاتی جب اس تک دین کا پیغام پہنچایا جاتا تو وہ اپنا مو پھیر لیتا اور کفر کر دیتا تقزیب کر دیتا کہتا ہے میں نہیں مانتا اس کو میں نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اسی کے لیے بہت بڑا ذاب ہے اور اصل بات تو یہ کہ لوٹ کس نے اللہ کے پاس یہ آنا یہ بھاگے کہاں جائے گا یہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ اگر چار دن دنگی میں رہ لے گا تو یہ اللہ سے بچ جائے گا نہیں لوٹ کے تو اس نے اللہ کے پاس جانا ہے اور پھر اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا حساب کرے گا اس کا حساب کتاب سارا اللہ بتا دے گا تو اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اپنا معاصبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے یعنی اپنا حساب کتاب خود ہی کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے سو میرے برن سسٹرز ہمارے پاس یہ جو زندگی ہے نا اس میں یہ دو راستے واضح ہیں ہر انسان محنت کر رہا ہے ہر انسان کوشش کر رہا ہے ہر انسان سٹرگل میں ہے میں نے جتنی بھی دنیا میں ٹرائول کیا ہے جہاں جہاں پہ میں گیا ہوں میں نے دیکھا ہے لوگ محنت کر رہے ہیں ہر بندہ ہم تو ایز ایٹوریس جا رہے ہوتے ہیں ہم تو رہتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ جب بھی ٹرائول کرتے ہیں ایز ایٹوریسٹ ہی ہوتے ہیں تو ہم ایز ایٹوریسٹ ہمارے پاس اس لئے پہ کوئی کام نہیں ہوتا ہے ہم تو ٹرائول کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کو observe کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کتنے بزی ہیں اپنے کام میں اسی طرح وہ جب ہمارے یہاں آتے ہوں تو ہمیں دیکھتے ہوں گے ہم کتنے بزی ہیں اپنے کام میں تو جو بندہ holiday mode میں گیا ہوتا نا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ سارے کیا کام کر رہے ہیں لوگ کتنی محنتیں کر رہے ہیں کوششیں کر رہے ہیں مشکتیں کر رہے ہیں سارے لوگ لگے ہوئے کام کر رہے ہیں اور جب وہ ان کو دیکھتا ہے اور observe کرتا ہے تو پھر اس کو پس جلتا ہے کہ ہر انسان محنت کر رہا ہے کوئی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے محنت سارے ہی کر رہے ہیں تو آپ نے اور میں نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ وہ راستہ اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ کے دین کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا راستہ ہے کیونکہ اسی راستے کو اختیار کر کہ انسان کو آخرت میں پھر جنت ملتی ہے اسی راستے کو اختیار کر ہر قسم کی لذت ملے گی ہر قسم کی انجوائمنٹ ملے گی ہر قسم کی لگجری ملے گی یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی اس خوبصورت سورہ کے اندر کہ اگر انسان چاہے آج ملت کر لے آج کوشش کر لے تو اگلا جہاں بہت پیارا ہوگا بہت خوبصورت ہوگا ایسی ایسی لگجری زونگی جو میں اور آپ سوچ بھی نہیں ذکتے اور اگر آج ملت غلط ڈریکشن میں کی پھر جہنم کی آگ ہے اور بدتری رضاب ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک آمال کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں عجر اتا فرمائے ہمارے آمال کا ہمارے آمال کی کوالٹی کے مطابق نہیں کیونکہ یقیناً میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے آمال کی کوالٹی تو بہت کمزور ہے ہمارے آمال کی کوالٹی جو نہ بڑی کمزور ہے ہماری نمازیں کافی ویک ہیں ہمارے روزے ہم لوگ غلط کام بھی روزے میں کر جاتے ہیں کسی کو برا بلا کہہ دیا کچھ کر دیا حالانکہ روزے کے اندر یہ سارے کا آمانہ تھے اور بھی بہت ساری عبادات ہیں جن میں ہم لوگوں نے غلطیاں کتہیاں کرتے ہیں تو دعا اللہ تعالیٰ سے یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ہمارے آمال کا عجر اتا فرمائے ہمارے آمال کی نویت کے مطابق نہیں بلکہ اپنی شان کے مطابق یقیناً جب اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اتا فرمائے گا تو وہ بہت بڑا عجر ہوگا بہت بڑا عجر ہوگا سو میری دعا آپ نے لیے بھی یہی ہے اور آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے ہماری جتنی بھی عبادات ہیں پورے سال بھی جو ہم کرتے ہیں اور خاص طور پر جو رمضان کے مہینے کی ہماری عبادات ہیں ہماری قیام اللیل ہے ہمارا روزہ ہے ہماری تلاوتِ قرآن ہے ہمارا اس لیکچر پر آنا قرآن کی تفسیر کو سننا سمجھنا عمل کرنا اللہ کے لئے میں صدقہ خیرات کرنا اللہ تعالیٰ سب کچھ قبول فرمائے ہم سے اور اس کا بہترین عجر عطا فرمائے اللہ ہم سب سے راضی ہو ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں جنت فردوس میں عالی مقام نصیف فرمائے انشاءاللہ آپ سے اب کل ملاقات ہوگی سیم ٹائم سیم چانل انڈل دن اپنا بہت خیال رکھے گا سبحانک اللہ ہمہ وابی حمدکہ اشہدو اللہ الہ الا انت استغفر کا توبو الیک بارک اللہ فیکم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ